موسیقی سندہ سمبلی میڈیا کارنر پر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے حسنین مرزا نے کہا کہ الیکشن کمیشن سندھ میں سندھ انتخابات کی حوالے سے انکوائری کرے کہ چھے زمیر فروش اراکین کون تھے ثابت قدم رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہی سپورٹ سے اضافی سیٹیں ٹیکنوکرائٹ کی اور لیڈیز کی وہ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن اتحاد نے ادھر فتح حاصل کی اب بدقسمتی سے جو ہماری جنرل اسمبلی سیٹ پہ ہوا اس حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر آزم پاکستان کو سارے ادارے آپ کے ماتحد ہیں گورنر ہاؤس بھی آپ کے ماتحد ہیں آپ اس پہ مکمل ایک انکوائری کروائیں اور ہم چاہیں گے کہ ساری اتحادی جمعیتیں جیسے بیٹھک اسلامباد میں بھی ہو رہی ہے ویسی ادھر بھی کی جائے سندھ میں اور یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون سے ضمیر فروش تھے چھے ممبران جنہوں نے اپنے ووٹوں کا ریل پھیل کیا آپ نے دیکھا کہ جہاں 63 ووٹ نکلنے چاہیے تھے لیڈیز کینڈیڈٹ کے ادھر بھی ستونجہ نکلے جہاں 63 نکلنے چاہیے تھے ٹیکنوکرائٹ کے ادھر بھی 57 نکلے اور جنرل سیٹوں پہ جہاں 63 نکلنے چاہیے تھے ادھر بھی 57 نکلے انہوں نے کہا کہ یہ علمیہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اراکین رات تو رات معذور ہو گئے جبکہ ایک خاتون رکن ایوان میں کھڑے ہو کر تقریر کرتی ہیں یہ کونسا علمیہ ہے جو رات تو رات حکومتی تو تقریباً 6 سے 7 ممبران معذور ہو جاتے ہیں ہم ان کی صحت مندگی کے لیے ہم دعا گو ہیں اور ہماری دعا سے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ممبر صاحبہ نے اپنی ٹینگوں پہ کھڑے ہو کر اس ایوان سے خود خطاب بھی کیا حالانکہ تین تاریخ پہ وہ ممبر صاحبہ وہ ویلچئر پہ تھی وہ اتنا قابل نہیں تھی کہ اپنا بیلٹ اپنے ہاتھ سے خود وہ مارک کر سکے ہمارے پولنگ ایجنڈ نے ادھر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے احتجاج کیا قانونی شکے ان کے سامنے رکھیں آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سیکرسی آف بیلٹ ہونی چاہیے یہی آرگیومنٹ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز بارٹی کے بحاف پہ سندھ اسیمبلی سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے بیعث کرتے رہے بیعث کر کر کے تھکے نہیں تو یہاں کیوں تھا کہ ان کے ایک ایم پی اے کا ووٹ کاسٹ ایک دوسرے ایم پی اے نے آ کر کیا کہاں گئی آپ کی سیکرسی آف بیلٹ کہاں گیا آپ کا آرٹیکل 226 کہاں گیا آرٹیکل 218 میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں نسرہ سہر عباسی نے کہا کہ جنویمبران نے ووٹ نہیں دیا یہ بیز امیر ضرور سامنے آئیں گے وزیر آلہ کے سرپرائز کو جیڈیے نے ختم کیا ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کون سے بیز امیر تھے اور ان بیز امیروں کو سامنے لانے کے لیے ہی ہم نے اور ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ وقت سے پہلے ہم یہ چیز کریں ان بیز امیروں کے نام سامنے آئیں گے اور یقین مانے ہم یہاں آ کر آپ کے سامنے ہی ان سب کو ڈسکلوز کریں گے اس لیے اس سے پہلے ہم کوئی ایسی چیز بات نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے خام خامے کوئی بدمزگی ہو ہمیں بھی دکھ ہوا ہے اور ایک چیز میں بتا دوں سی ام مراد علی شاہ صاحب کا جو ایک سرپرائز دینا تھا اس کو تو سندھ کی عوام نے دیکھ لیا کہ کم از کم جی ڈی اے نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ ان کے سرپرائز کو انہوں نے اسی وقت ختم کیا ہماری وجہ سے دو سیٹیں ادھر گئیں اور ادھر گئیں تو ہم نے تو اپنا کام کیا اللہ کا شکر ہے ہم اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے اور سندھ کے عوام کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ کہاں پر جا کر کیسے بکتے ہیں جی ڈی اے کے رہنما عبدالرزاق نے کہا کہ سندھ میں پی ٹی آئی کے چھے سے ساتھ ممبران نے ہمیں ووٹ نہیں دیا پارٹی قیادت اور گوئرنر کو بتا دیا کہ کن ارکان نے ووٹ نہیں دیا ہمیں خوشی اس بات کیا ہے کہ ہم جی ڈی اے کے چودہ کے چودہ ممبر ایک ساتھ رہے اور متحد رہے ہمارے ان چودہ ووٹوں سے ایم کیو ایم کی ریزرب سیٹ لیڈیز کی نکلی ہمارے ان چودہ ووٹوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ٹیکنوکرائٹ سیٹ نکلی لیکن ہم اتنے بے وقوف تھے کہ ہم نے اپنی سیٹ ہرا دی تو یہ ہم نے پرائی منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے ان کو سارے پروفز بھی بھیجے ہیں کہ اس کی انکوائری کی جائے جو ان کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے اس سے ملتی جلتی ہی صورتحال یہاں سندھ میں بھی ہوئی ہے تو ہم نے آرہی ریکویسٹ ہے پرائی منسٹر صاحب سے جو کہ آج ساڑھے تین بجے وہاں میٹنگ بھی ہے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہاں پہ ہوں گے اور وہ اس پوائنٹ کو ریز کریں گے کہ سب سے پہلے جو آپ کے اندر کالی بھیڑے موجود ہیں ان کا صفایہ کریں ان کو ہٹائیں تاکہ پھر آپ آگے پروگریس کر پائیں گے جب تک آپ کا اپنا گھر سیدھا نہیں ہوگا آپ اپنے محلے کو اپنے ملک کو سیدھا نہیں کر سکتے موسیقی